بھارت ورسیز نیوزی لینڈ میچ سیمی فائنل مقابلہ 2019 کے اندر جیسا کر کے دیا تھا نیوزی لینڈ نے اس سے بھی تگڑا کر کے دیا ہے بھارت نے لیکن اس کے باوجود ہارٹ میننگ گیسچرز اس کے ساتھ ساتھ بدلے اور اس میچ کے اندر کئی ایسے ریکورڈ جو کی ٹوٹے ہیں ایک اتھیاسک میچ ہم کہہ سکتے ہیں اسے دوستو اسی کے بارے میں بات کریں تو ویڈیو کے اندرک بنے رہیے اور اگر آپ چینل پر نئے ہوں چینل کو سبسکرائب کر کے بیال آئے گا نبالی جیتا کہ آپ کوئل اپ ڈیٹ بھی سب سے پہلے ملے اس کے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اسے ایک میچ کے اندر تین ستک اور ایک ایسا جو کی ستک ہو سکتا تھا یہاں پہ بھارت کی طرف سے یعنی کی سنمنگل کا لیکن جیسا بھی ہو ستر رنسے بھارت کو ملے جیت اس کے بعد کیل راہول بکیل وینیم سن سے ہٹ ویننگ گیسچر دیتے ہوئے ملے ہاتھ میں لاتے ہوئے نظر آئے ویڈاٹ کوہولی بھی ان کے گلے لگتے ہوئے نظر آئے اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کی پوری ٹیم کافی زیادہ خوشتی نہ کہ بھارت کی ٹیم خوشتی بلکہ ان کی فین فلوئنگ بھی بہت زیادہ خوشتی سیلیبریشن کرتی ہوئی نظر آئی یہاں پہ جو ریتی کا سزدے ہیں وہ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس میں کھڑی ہوئی سوریہ کمار یادو کی پتنی بھی یعنی ہر کوئی کس ہے فائنل کے اندر اب تیسری ٹروپی سے ہم تھوڑا سا دور ہیں اب کی بار بھارت کے نامی ہونے والی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے اپنے مچاری کومنٹ سیکسن میں جب رہو لکھئے